جب مشکل اور پریشانے سے نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا ہو مسائل حل نہ ہوتے ہوں اور مشکلات اور پریشانیاں دور نہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو کر لیں اس وظیفے کو کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں خاص طور پر رات سونے سے پہلے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ علیہ عزیز بہت جلد اس کا فائدہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سو مرتبہ آپ نے چوتھا کلمہ چوتھا کلمہ جو ہے سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ توروت پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کے حضور تعاو مانگ لینی ہے